الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام وعلا سعید المرسلین اور محبات قرآنی عربی سیکھئے آسان اور تیز رفتہ تحریکی سے لیول ون سبق نمبر گیارہ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے عمر اور نہیں یعنی اصحاب والی ایلمانٹری لیول اور سبق ہمارا آج ماضی اور مزارے دو قسم کے فعل ہم پڑھ چکے ہیں آج دو مزید فعل ابتداء کر رہے شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہے عمر اور نہیں عمر اور نہیں یعنی کسی کام کرنے کا حکم دینا تو آج سبق ہمارا عمر اور نہیں کے متعلق ہے اس سبق میں ہم کیا پڑھیں گے یعنی imperative sentence جن میں کسی کام کرنے کا حکم دیا جاتا ہے اب کسی کام کرنے کا حکم دیا جاتا ہے دو طرح کا حکم ہے order ہے کہ یا تو کام کرنے کا order ہے کہ بھئی کرو یا کام نہ کرنے کا order ہے کہ مت کریں آپ یہ تو دونوں کو اگر کرنے کا ہے یا نہ کرنے کا اردو میں دونوں کے لیے حکم جملہ حکمیہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ حکمیہ جملہ ہے انگلیش میں اس کو جب کرنے کا حکم تو اس کو imperative sentence جس میں order دیا جاتا ہے کام کرنے کا عربی کے اندر کرنے کا حکم ہو یا نہ کرنے کا حکم ہو دونوں جو ہے وہ الہد الہدہ فیر شمار ہوتے ہیں کرنے کا حکم ہو تو وہ عمر کہلائے گا اور نہ کرنے کا حکم ہو تو وہ نہیں کہلائے گی عوامر اور نہیں یہ اکثر مشہور لفظیں اسمان بھی کہ جاتا ہے اور قرآن مجید میں آتے بھی ہے کہ بھئی دو کام ہیں ایک ہے نیکی کا حکم دینا اور دوسرا ہے برائی سے روکنا تو عمر حکم دینا نہیں کسی کام سے منع کرنا تو گوئے کہ دو فیل عربی میں الہد الہد ہوئے عمر الہد ہوگا اس کی بناوٹ اس کی شکل صورت الہد ہوگی اور نہیں اس کی شکل صورت اور وہ اس کی ایک الہدہ فیل شمار ہوگا گوہ ہے کہ آج دو نئے فیل عمر نہیں ہم پڑھنے جا رہے ہیں اردو اور انگلیش کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک ہی چیز ہے لیکن عربی زبان میں ان دونوں کی شکل صورت بناوٹ کے لحاظ سے بھی اور شمار کے لحاظ سے بھی یہ دو الہدہ فیل شمار ہوتی ہیں عمر اور نہیں اس سے پہلے کہ عمر نے ایک ہی گردان پڑھے کہتے ہیں کہ پہلے ایک دفعہ مزارکی کے دان کو تو اچھے طریقے سے یاد کر لیں کیونکہ آپ کو عمر بنانا اسی سے بڑے گا تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ جو چیز آگے کے لیے بیس بن رہی ہو اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لینا چاہئے اچھے طریقے سے دورابی لینا چاہئے پڑھ لینا چاہئے تو وہ کیا ہے سب سے پہلے فیل مزارک فیل مزارکی ہم نے چار ابوہ پڑھے ہیں بنیادی طور پر مزارک کے اندر یغفرو پڑھا ہے ینسرو پڑھا ہے اور اس کے بعد یسماؤ اور یجعر یہ چار ابوہ ہم نے پڑھے ہیں دو اور بھی تھے ایک تو یفتحو اور ایک یک رومو لیکن ان کی گردانی کم آنے کی وجہ سے وہ ہم نے نہیں پڑھی لیکن فیل مزارک کیونکہ اہم فیلیں اس نے اس کو بار بار پڑھنے جا رہے ہیں دی نافع ینفع فائدہ پہنچانے نافع ینفع کیونکہ یہ دو فیل کے ساتھ مزارک کے طور پر اسمار ہوتی ہے سامیہ کے ساتھ بھی اور فتحہ کے ساتھ تیسرے اور چوتھے باب میں مزارکی شکل یہ ہے اس لیے اس کی پریکٹس ایک دعا پھر کرنے ہیں آپ میرے ساتھ گردان پڑھئے گا بلکہ میں ترجمہ کرتا ہوں آپ عربی الفاظ پڑھئے گا تاکہ عربی الفاظ پر آپ کو کمانڈ ہو اچھی طریقے سے آپ کے زبان پر آجائے جی نفع دیتا ہے وہ ایک مر ینفع نفع دیتے ہیں وہ دو مر ینفعانی نفع دیتے ہیں وہ سب مر ینفعون نفع دیتے ہیں آپ ایک مر تنفع نفع دیتے ہیں آپ دو مر تنفعانی نفع دیتے ہیں آپ سب مر تنفعون نفع دیتا ہوں میں ایک مر نفع دیتی ہیں ہم سب مر ننفع نفع دیتی ہیں وہ ایک عورت نفع دیتی ہیں وہ دو عورتے نفع دیتی ہیں وہ سب عورتے نفع دیتی ہیں آپ ایک عورت نفع دیتی ہیں آپ دو عورتے نفع دیتی ہیں آپ سب عورتے نفع دیتی ہوں میں ایک عورت نفع دیتی ہوں ہم سب عورتیں ننفع دینا یعنی فائدہ دینا کسی کو فائدہ پہنچانا کہ آپ کی ذات سے میری ذات سے کسی کو کسی بھی طرح فائدہ پہنچ جائے اور یہ بہت بڑا کام ہے لیکن خیر ہماری کبھی کبھی سوچ اس طرف جاتی نہیں ہے کہ اس کام کو بھی کام سمیتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جو دوسروں کی ضرورت ہے اور ان کو فائدہ ہو سکتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں دوسروں کے بڑی ضرورت ہیں آپ ان کوئی فائدہ دے دیں گے تو ان کا کام ہو جائے گا لیکن شاید کہ ہمیں ان چیزوں کا خیال کم آتا ہے اور کوشش کریں جب بھی آپ کے ایک ایسی کوئی چیز ہو اور آپ سمجھیں کہ آپ کسی کو کوئی فائدہ دے سکتے تو ضرور دیجئے گا ہو سکتا ہے کسی کو آپ پڑھانے کے لحاثے دے سکیں آپ کے پاس سکلز ہیں اس لحاثے دے سکیں کسی گائیڈنس اور رہنمائی کے لحاثے دیں بہت سے لوگوں کو کسی چیز کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی آپ کو معلوم ہے ان کو نہیں ہے تو آپ کوشش کریں خصوصاً آج کل سکرڈنٹ کو جب انٹرمائی کے بعد جاتے ہیں تو آپ کس فیلڈ میں جائے کہاں نہ جائے کیسے وقت گزارے کیا پڑے کیا نہ پڑے کیا چیز آگے اس کو کام آئے گی نہیں ہوتا بس وہ ایک لائن میں چل رہے ہوتی ہیں تو ہر جگہ کسی نہیں کسی طریقے سے کوئی فائدہ دینے کی وہ ضرور ہوتی ہے تو آپ ضرور ان کو فائدہ اپنی طرح سے نے جتنا دے سکیں اور دوسرے ایک سورج یہ بھی ہے فائدہ کی کہ ہماری سوچ میں تھوڑی سی تبدیل ہو جائے جائے جیسے کہ ہمارے معاشرے میں کہہیں کہ اگر کسی بڑے اوڈل میں کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں تو سو دو سو روپے ٹپ دے دیتے ہیں اس بیٹر کو لیکن اگر سبزی اور فروڈ والے سے اگر سو روپے کی چیز خرید نہیں ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ ستر میں دو سو میں کیوں دیتے ہیں لیکن جب وہی شیشن والے میں اور ایسی والے مال میں جاتے ہیں تو وہ جو کہتے ہیں تو بغیر کام کروا کہتے ہیں ہاں ان کا یہ ہے نا وہ چاہے جتنا لوٹ لے لوٹ لے اس کو موقع دیتے ہیں اور غریب کو دس روپے دیتے ہیں وہ ہمیں تکریف ہو جاتی ہے جی تو اس نیت سے دے دیا کریں کہ چلو یا غریب آدمی ہے دس روپے مجھ سے لے لے گا اس کا فائدہ ہو جائے گا ہو سکتا ہے یہ آپ نیت ٹھیک رکھ کے دے دیں آپ کے لیے وہ صدق ہو جائے گا جی دوسرے باب ہے مالا کا یم لیکو ضربہ یز رو اور نصرہ ینسروں سے کوشش کریں گے جل سے جلد ان کو دور آلیں تاکہ آگے ہم آپ سب پڑھ لیں تو مالا کا یم لیکو عبادہ یا عبودو ایک ضربہ سے ایک نصرہ سے جی میں اشارہ کروں گا آپ پڑھئے گا یم لیکو مالکونا یا عبودو عبادت کرو جی یم لیکو یم لیکانی یم لیکونا تم لیکو تم لیکانی تم لیکونا ام لیکو نم لیکو بہت اچھا مالنس تم لیکو تم لیکانی یم لیکنا تم لیکینا تم لیکنا تم لیکنا جی تم لیکنا وائد متقلم ام لیکو نم لیکو بہت اچھا دیکھیں مالا کا یم لیکو ضربہ یزر بستہ اسی طریقے سے عبادہ یا عبودو بہت آسان ہے یا عبودو یا عبودانی یا عبودونا اس کا کیا منہ کریں گے یا عبودونا وہ ایک میں دبادت کرتا ہے یہ کرے گا یا عبودونا کا منہ ہوگا نہیں دیکھیں واؤنون آگئی یہ بلکہ کلیر بتا رہا ہے کہ یہ جمعہ کا ہے اب تو پہچان بھی ہوگی نا وائد تشنیت جمعہ میں سکھا ہے تو یہ تو واؤنون بتا رہی ہے یہ جمعہ کا ہے ایک یہ بازہ کر رہے ہیں یہ سب کر رہے ہیں سب کر رہے ہیں جے دیکھیں یا عبودو یا عبودو یا عبودانی یا عبودونا یا عبودو یا عبودانی یا عبودونا عبادت کرتے ہیں وہ سب مرد یا وہ سب مرد عبادت کرتے ہیں جے اچھا تابودنا اس کا مانہ کیجئے گا اس کا مانہ کیجئے گا کیا مانہ کیا تھا تابودنا کا تابودنا تابودنا اچھا تو ہم چل رہے تھے یا عبودو پر تابودنا مانہ تھا اور سب نے میسیج میں اس کا نام مانہ ٹھیک لکھائے کہ آپ سب عورتیں تابودنا تو یمل کو مالک ہوتا ہے مالک ہوتا ہے وہ ایک مرد مالک ہوتے ہیں وہ دو مالک ہوتے ہیں وہ سب ملد مالکہ یمل کو مالک ہوتا اور عبادہ یا عبودو مانہ عبادت کرنا یا عبادت کرتا ہے وہ ایک مرد تابودنا عبادت کرتے ہیں آپ ایک عورت تابودونا عبادت کرتے ہیں آپ سب ملد اب آتے جاتے ہیں اس کے بعد یہ دو فیل تھے مزارے سے دو رہے اس لیے تاکہ مزارے کے ہمیں اچھے طریقے سے ایک وہ ہو جائے آگے ہمارے پاس کچھ اور افار بھی ہیں مزارے کے لیکن یہ ہم اگلے سبق میں ساتھ دو رہیں گے ایک ہے یا رحمو ایک ہے یا جعلو یا جعلو تو ہم پڑھ چکے ہیں لیکن یا رحمو ہم جو ہے وہ آگے اس کو دو رہیں گے انشاءاللہ نیسٹ کلاس میں تو آج کا سبق ہم اب آجے ہیں اصل سبق کی طرف عمر اچھا عمر کیسے بنائے جاتا ہے سب سے پہلے پہلے کہتے ہیں کہ عمر بنانے کا طریقہ تو سیکھنے یہ قاعدہ ذہن میں رکھئے گا عمر بنانے کا طریقہ آپ کو بار بار ضرور پڑے گا اور بہت آسان ہے عمر بنانے کا طریقہ عمر کہتے ہیں کسی کام کا حکم دینا اچھا بنانے کا طریقہ کیا ہے علامت مزارے کی جگہ علیف اور آخری حرب پہ جذم لگانے سے عمر بن جاتا ہے تو گویا کہ عمر بنانے کے لئے دو کام ہمیں کرنے ہیں ایک علامت مزارے کو ریموو کر دینا ہے ختم کر دینا ہے عذب کر دینا ہے اور اس کی جگہ علیف لیں گے یعنی علامت مزارے کو ہڈا کر اس کی جگہ علیف لائیں گے اور آخری حرب کو جذم دے دیں گے جیسے اس کی کوئی مثال بھی توانی چاہیے اس کی مثال ہمیں دینا ہے تا فعالو تو پہلا کام ہم نے جو کرنا ہے وہ عمر بنانے کے لئے کیا کرنا ہے علامت مزارے کو ریموو کر دیں ختم کر دیں حضب کر دیں اور اس کی جگہ علیف لے آئے کی کہ لے آئے یہاں پر نظر آ رہے تا علامت مزارے کو اٹھایا اس کی جگہ علیف لے آئے اور اس کو زیر کے ساتھ لائے اور آخر میں جذم یعنی سکون دے دی تو بن گیا اے فعال اے فعال علامت مزارے کو اٹھا کر علیف لے آئے اور اس کے بعد آخری حرف کو زیر دے دی اب قائدہ دیکھئے گیا علامت مزارے کو عذف کرنے کے بعد عائن کلمے کو دیکھیں گے اگر اس پر پیش ہوئی یعنی زمہ ہوا تو علیف کو زمہ یعنی پیش دیں گے وگر نہ علیف کو زیر دیں گے یہ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہتے ہیں کہ علامت مزارے کو ریموو کرنے کے بعد حضر کرنے کے بعد آپ نے اس کی جگہ علیف لائے ہے تو علیف کو حرکت کون سی دیں گے تین حرکت ہیں زبر زیر پیش یعنی زمہ کسرا فتح تو اس علیف کو حرکت کون سی دی جائے گی تو کہیں کہ اس کو حرکت دینے کے لیے قائدہ یہ ہے کہ ہم آئین کلمے دیکھیں گے یہ آئین کلمہ بار بار پڑھ چکے ہیں آئین کلمہ سینٹرل عرف کو کہتے ہیں درمیان والے کو یہ آئین کلمہ ہے اس پر دیکھیں گا اگر اس پر پیش ہوئی تو شروع میں جو حمزہ لارے ہیں اس کو پیش دیں گے اگر اس عرب پر پیش نہ ہوئی یعنی زیر ہوئی یا زبر ہوئی تو اس کو زیر دیں گے تو لہٰذا اب جب تفاعلوں سے عمر بنانے لگی تو علامت مزارے کو اٹھا کر ہم نے شروع محرم لائیا اب اس کو حرکت کون سی دیں گے تو ہم نے پہلا کلمہ تو ساکن ہے اس کے بعد یہ آئین کلمہ ہی کہلاتا ہے سینٹرل آنپ جو درمیان والا ہے اس کو ہم نے دیکھا اس پر زبر ہے فتح ہے پیش نہیں ہے لہٰذا علی کو زیر دے دیت افعال عمر بن گیا اب یہ قائدہ ہم نے بار بار دورانہ ہے کیسے آگیا یہ گا اب ہمارے پاس آگیا جی سب سے پہلے اس کا اشارہ کہ عمر کا اشارہ کیسے کریں گے عمر کا اشارہ ہم نے آیا سٹپ ون یہاں سے بالکل سیدھا نیچے کی طرف کر دینا ہے عمر کا اشارہ زیر میں دی گئے تصویر کے مطابق کرنا ہے اور وہ کیا ہے یہاں سے انہوں نے کہا سٹپ ون یہاں پہ سٹپ ٹو سے نیچے تک لے جانا ہے یعنی یہ گوہ ہے کہ نیچے کی طرف یہ اشارہ کرنا ہے یہاں سے سیدھا نیچے کی طرف ایک اونگلی سے دو اونگلیوں سے اور چار اونگلیوں سے وہاں سے دیکھ لیجئے گا یہاں سے یہ اشارہ جائے گا یہ نیچے تک جیسے کڑے ہو کے ہم کرتے ہیں تو اس وقت بھی ہے یہ عمر کے لیے دو اونگلیوں سے اور چار اونگلیوں سے مذکر مونس کے لیے اچھا یہ نیچے اشارہ ہے لیکن آج ہم نے نیچے پڑھنی نہیں ہے آج ہم صرف عمر پڑھیں گے جی جب نیچے پڑھنی نہیں ہے تو عمر ہی پڑھنا ہے تو آج ہم عمر کے ہی اشارہ اور اسی کی گردان دیکھیں گے یہ عمر کے گردان ہے اب میرے ساتھ آپ پڑھنے آپ نے افعل افعل افعلا افعلا افعلو افعلو افعلی افعلی افعلا افعلو افعلنا افعلنا جی ایک مرضہ آپ پھر پڑھیں گے افعل افعل افعلا افعلو افعلو افعلی افعلی افعلا افعلو 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 جی اشارہ غور سے دیکھئے گا بلکل یہاں سے اوپر سے یہ نیچے کی طرف پل کے سیدھا اور جیسے علماء اکثر کھڑے ہو کے پڑھا دیں تو ان کے لئے یہ کہ بلکل ہاتھ کو سیدھا نیچے تک جانے دینے بیٹھے ہوئے تو یہاں تک اور جب کھڑے ہوئے تو بلکل جیسے کھڑے ہیں اسی طریقے سے ہاتھ کے اشارہ نیچے تک جانے دیں گے جی ایک دفعہ پڑھ لیجئے گا افعل افعل افعلا افعلو افعلو افعلی افعلی افعلا افعلنا افعلنا جی یہ امر پڑھ لیے بلکل اسی طریقے سے اب ترجمہ آسان تھا کہ عمل کرو آپ ایک مل عمل کرو آپ دو مل عمل کرو آپ سب مل عمل کرو آپ ایک عورت عمل کرو آپ دو عورتیں عمل کرو آپ سب عورتیں یہ ہو گیا ہوں کمیس کا اب پہلے باب سے ہم گردان پڑھیں گے عمرو لے کے آخر میں مشاہ جزم ہوتی ہے یعنی سکون ہوتا ہے تو اب عمر کی گردان پہلے باب سے پڑھیں گے اچھا یہ بنا کیسے ہے ایک دفعہ پھر آتے ہیں عمر بنانے کے لیے دو کام کرنے پڑے تو پہلے ایک دفعہ گردان پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد اس کو بنانے کے طریقے ایک دفعہ پھر ہم ریوائس کریں گے دو رائیں گے کہ کیسے عمر بنا دیا گیا اور ان دونوں چپٹر پر ہم ٹرائی کریں گے جی تو ایک دفعہ یغفروں سے جو ہم نے عمر پڑھا ہے پڑھ لیتے ہیں جی جی ایک مرتبہ میں ترجمہ کروں گا آپ عربی الفاظ پڑھئے گے اشارہ کرتے ہوئے لیکن اشارہ بھی ضرور کیجئے گا پڑھئے گے بھی ضرور اور ہر فرد سننے والا یہ پڑھے گا جی معاف کرو آپ دو مل ایک فرا معاف کرو آپ سب مل ایک فرا معاف کرو آپ ایک عورت ایک فری معاف کرو آپ دو عورتیں ایک فرا معاف کرو آپ سب عورتیں ایک فر بہت اچھا جی ابھی ترجمہ آپ نے کرلے میں عربی الفاظ پڑھوں گا ماف کرو آپ ایک مرد ماف کرو آپ دو مرد ماف کرو آپ سب مرد ماف کریں آپ ایک عورت ماف کریں آپ دو عورتیں ماف کریں آپ سب عورتیں دو تین مرد پاس کو سن لیجیے گا دو رہیے گا پھر آگے آگے ناصرہ یہاں سرو سے ایک دفعہ ان دونوں پر ہم سے پڑھ لیتے پھر ایک دفعہ بنانے کی طریقی طرح جائے کہ کیسے یہ بنے انصر انصر انصرہ 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 انصری انصرہ 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 دیکھیں یہاں یہاں ایک غفر فا کے نیچے زیر ہے اور ہم علیف کے نیچے بھی زیر ہے یہاں علیف پر بھی پیش ہے اور آئین کلم پر پیش ہے قائدے کو ذہن میں رکھیں گا آتے ہیں دوبارہ اس کے طرف میں ترجمہ کروں گا آپ عربی الفاظ پڑھئے گا ضرور اشارہ کیجئے گا ضرور آواز سے پڑھئے گا مدد کرو آپ ایک مل انصر مدد کرو آپ سب مل انصرہ میں نے غلط کیا ہے اشارہ میں نے الڈے ہاتھ سے کیا ہے حالانکہ یہ سیگے مذکر کیا میں دوبارہ اشارہ کروں گا آپ دوبارہ پڑھئے گا مدد کرو آپ ایک مل انصر مدد کرو آپ دو مل انصرہ مدد کرو آپ سب مل انصرہ مدد کرو آپ ایک اور ہیں انصری مدد کرو آپ دو عورتیں انصرہ مدد کرو آپ سب عورتیں انصرہ جی تو نصرہ یا انصر مدد کرنا ایک وفر ماف کر دو امر ہے اور امر کے مراتے میں کئی خود سٹرونگ ہوتا ہے کبھی تھوڑا نورمل بھی ہوتا ہے انصر مدد کرو آپ اب یہ دو امر آمنے پڑے بنے کیسے تو بننے کے لیے ہم سارے چلے جاتے ہیں ان کے جو ہے مزارے پر وہاں ایک دفعہ ٹرائی کرتے ہیں تاکہ جو ہے ہمیں ذرا آسانی ہو یہ آ گیا ہمارے پاس امر مزارے مزارے آ گیا اور امر بنانا کون سے چیسی کون سے سکروں سے ہے یہ جو ڈارگ یالو کلر میں الفاظ ہیں مخاطب کے امر ہمیشہ انہی سے بنتا ہے وہاں اوپر جو غائب کے تھرڑ پر سنگیتے وہ بھی متقلم کے یہ نکل گئے ان کے لئے امر جو پڑے گا نئے انداز میں نئے طریقے سے وہ آخر میں ہم پڑے گئے لیکن آج جو ہے امر کیونکہ اکثر سامنے والوں کو حکم ہوتا ہے اور وہ اسی کے یہ ہے تین مذکر کے تین مونس کے تغفیر و تغفیرانی تغفیرونہ تغفیرانی تغفیرونہ اب ان سے امر کیسے بنے گا امر کا قائدہ آپ نے پڑھ لیا ہے پہلا کام امر کے لئے کیا کریں گے علامت مزارے کو ہٹانا ہوگا ہاں پہلا کام ہے علامت مزارے کو ہٹا کر اس کی جگہ علف لے آگا علف لائیں گے اصل کام ہے علامت مزارے کو ہٹا اصل کام ویسے علامت مزارے کو ہٹانا ہے اور امر کا دوسرا کام ہے آخر میں جزم اور سکون دینا یہ دو کام ہے امر کے قائدے کے امر کے رول کے لیکن جب ہم علامت مزارے کو ہٹاتے ہیں تو بعد میں غائین یا کوئی بھی مزارے کا اکثر مزارے کا جو بادوالا عرف ساکن ہے جیسے تاغ فیروں میں یا غائن ہے ساکن ہے پڑی نہیں سکتے تو اس کے لئے ہم نے علف لایا علامت مزارے کو اٹھا کر اس کی جگہ علف لے آئے تو یہ ایک کام ہوا علامت مزارے کو ہٹانے کا تو یہ بات ذہر میں رکھے کہ اصل عمر بنانے کے لئے دو کام ہوتے ہیں علامت مزارے کو غائب کرنا اور آخر میں سکون دینا بس یہ دو کام ہیں ہاں یہ ہے کہ علامت مزارے کو ہٹانے کے بعد کام ہوا علا تھوڑا اس لئے بڑھ گیا کہ بعد والا حرف ساکن تھا اور سکون سے ابتدا کرنا پڑھنا مشکل تھا تو اس لئے علف لے آئے اب دوسرے مسئلہ پڑھنا کہ علف لائے ہیں تو علف کو حرکت کونسی دیں گے زبر دیں گے زید دیں گے پیش دیں گے اس کے لئے کوئی کرائیٹری ہونا چاہیے کوئی قانون کوئی قائدہ ہونا چاہیے کوئی ضابطہ ہونا چاہیے کہتے ہیں ہاں بالکل ضابطہ ہے کہ آسان یہ ہے کہ آپ جو ہے جب علامت مزارے کو اڑا دیں تو اس کے بعد والا حرف تو ساکن ہے اس کے بعد سیکنڈ والا جو لفظ ہے اس کو دیکھیں جس کو آئین کلمام کہتے ہیں جس کو ہم سنٹرل حرف کہتے ہیں اندرمیان حرف کہتے ہیں اس کو دیکھیں اس پر زبر ہے زہر ہے یہ پیش ہے تینوں عرکتوں میں سے کوئی ایک ہوگی اگر پیش ہوئی یعنی زمہ ہوا تو پھر جو شروع میں آپ نے علیو لائے تاکوہ ڈانے کے بعد اس کو آپ بغیر سوچے سمجھے پیش دے دیں اگر آئین کلمہ پر پیش ہے اگر سیکنڈ عرف جو ہے درمیان والا عرف آئین کلمہ جو کہلاتا ہے اس پر پیش نہیں ہے پھر دو ہی عرکت ہیں یا زبر ہوگی یا زہر ہوگی فتح یا کسر ہوگا کہتے ہیں جو بھی ہو آپ نے حمزہ وستیہ کو زہر دے دیں زبر کبھی نہیں آئی گی یا پیش آئی گی یا زہر آئی گی اگر آئین کلمہ پر پیش ہے تو پیش اگر پیش نہیں ہے تو زہر تیہ ہو چکی دو ہی عرکتیں زہر ہوگی یا پیش ہوگی اگر آئین کلمہ پیش ہے تو علی پر پیش وگر نہ زہر ہوگی اب دیکھیں تغفیر ہو یہ سی ہے علامت مزارے کو اٹھایا علیف لے آئے اب علیف کو کونسی عرکت دے نہیں ہے تو غہن کے بعد فا کو دیکھو اس کی نیچے زہر ہے تو ہم نے حمزہ کو زہر دے دی تو بن گیا اگر فیرو دوسرا کام تھا آخر میں سکون را کو ساکن دیتی ہے تو بن گیا اگر فیر اچھا یہاں جائے اگر فی را انہوں نے کہا کہ یہاں تشکیوں اور جمع کے سیگوں میں آپ سکون نہیں دے سکتے لہٰذا اس سکون کی جگہ پر آپ اس نون کو غائب کر ہر ڈے گئے اتنا بھی ہے کہ یہاں تو سکون دے دیتے ہیں یا نون کو اگر فی را اگر فیرو ان دو سکون سے جزم اور سکون کا الٹرنیٹیو میں ہم نے نون کو غائب کر دیا تا غفیری نہ یہاں پر بھی ایک کیا آخر سے نون کو غائب کر دیا اگر فیری اور یہاں نون کو غائب کر دیا اگر فیرہ اور یہاں کوئی بھی نہیں ہوگا جمع مونس کا سکھئی ہے جس کے آخر میں کوئی تردگی ہے اگر فیر نہ ملکل اپنی جگہ پر ہے سیم اسی طرح دوسرا باب ہے نصرہ یا انصرہ ان میں وہی ہے شروع سے علامت مزارگوہ ڈاکر علیو لائے علیو کو حرکت کون سی دیں گے سوات پر دیکھا پیش ہے تو ہم نے پیش دے دی بن گیا انصر انصرہ انصرہ ان دولوں میں آخر میں نون گرا دی یہ ہے مزارگی سیگا شروع سے تاگوہ ڈاکر علیو لگا دیا اس میں جذم دے دی باقیوں میں سپون اور جذم کی جگہ نون کو غائب کر دیا چار سیگوں سے بن گیا انصرہ انصرہ انصری انصرہ اور یہ بن گیا انصرہ جمع مونس کی نون کبھی گرے گئے ساری دنیا میں تبدیلی ہو سکتی ہے لیکن خواتین ایک جگہ جمع ہو جائے اتنی جلدی نہیں ہو سکتی ہے ہو جاتی ہے لیکن اتنی جلدی نہیں اور یہاں تو ہوئی نہیں سکتی اس کو کہتے ہیں نون نسوہ نون نسوہ امریکان میں اگلے دو ابواب بھی دیکھ لیتے ہیں امر بالکل آسان ہے ان کا بھی تاکہ چاروں ابواب سے ہمارا جو ہے امر کی گردان مکمل ہو جائے اور کل اگلے دن جب ہم کلاس کریں تو صرف اور صرف ہمارے پاس جو ہو وہ صرف اور صرف نئی کی گردان ہو تو یہ تیسرے اور چوتھے باب سے ہے بس دو منٹ لگیں گے ایک دفعہ پڑھ لیتی ہیں میرے شاہد آپ پڑھئیے گا اسما اسماعا اسماعو اسماعی اسماعا اسماعنا جی اب اجاز سے پڑھ لیتے ہیں اچھا اسماع ترجمہ کر لیں گے آپ اربی الفاظ پڑھئیے گا سنو آپ ایک منٹ اسماع سنو آپ دو منٹ اسماعا سنو آپ سب منٹ اسماعو سنو آپ ایک عورت اسماعی سنو آپ دو عورتیں اسماعا سنو آپ سب عورتیں اسماعنا جی چوتھا فیلے جعلہ یا جعلو سے میں ترجمہ کروں گا آپ اربی الفاظ پڑھئیے گا بہت آسانے کوش کریں ہر ایک منٹے کی جی جا لے یا جعلو مانت ہے بنانا میں ترجمہ کر رہا ہوں بناو آپ ایک منٹ آپ نے امر بڑھنے جی بناو آپ ایک منٹ اسقل بناو آپ دو منٹ اسقلا بناو آپ سب منٹ اسقلو بناو آپ ایک عورت اسقلی بناو آپ دو عورتیں اسقلا بناو آپ سب عورتیں اسقلنا جی تیسرا اور چوتھا باپ امر بہت آسان ہے بلو کلر میں اسمہ اجعل سنو بناو ترجمہ کے ساییات کیجئے گا ابھی آپ کے پاس وقت ہے ابھی آپ دونوں اوواو سے نسرہ یا سورو سے بھی اور اس کے بعد سمیہ یا سورو سے امر کی گردان ایک دوسرے کو سورا لیجئے گا بہت آسان ہے اور اس کے بنانے کا طریقہ ہم بار بار اگلے سبق میں دوبارہ رویز کریں گے تاکہ قائدہ آپ کو ازور ہو جائیں کیا امر بنایا کیسے جاتا ہے اس کی کیا تردیب اور کیا طریقہ ہے تاکہ آگے کیا سباک بھی آسان ہو جائیں امید ہے کہ اب انشاءاللہ یہ آسان ہوگا اور کوشش کیا کریں روزانہ کے طور پر جب آپ تلاوت کریں اس میں سیگھوں کو پیچاننے کی اور اس کا طریقہ یہ تھا واحد تسنیہ جمعہ سب سے پہلے واحد تسنیہ جمعہ سن دیکھیں پھر اس کے مزکر مولنے سے پھر اس کے بعد اور آپ کو سکھنے سمجھنے کی قرآن کو پڑھنے پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے دنیا میں برکت کا اور آخرت میں نجات اور شفاعت کا ذریعہ بنائیں تو کوشش کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر استقامنے سے فرمائیں ابھی آپ سبق دورا لیجئے گا پریک آؤٹ میں تاکہ سبق یاد رہے اور ہمورگ یہ ہے کہ ایک فیر سے آپ سنائیے گا اور انصور سے آپ لکھ کر ترجمہ کے ساتھ دیجئے گا